ساہز سروکار موکر یاسر احمد کو جمہو کے اکچانک علاقے سے ایک خیت میں گرفتار کیا گیا ہے جس سے پولیس کی پوشتاز چل رہی دراصل بیتے سوموار دیر رات کو جمہو کی باہری علاقے میں تی جی ایچ کے لوہیا کی ہتیا کر دی گئی کھٹ نستل صفرابت سی سی ٹی وی کیامرے کی فوٹیج میں ہتیا کرنے کے بعد آر اوپی کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گئی آر اوپی یاسر ایچ کے لوہیا کے گھر پر چھے مہینے سے کام پر لگا ہوا تھا پتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ سبھاو سے ہنسک پروتی کا تھا اور ڈپریشن میں رہتا تھا پولیس کو یاسر کی ایک ڈائری ملی ہے اس کی ڈائری میں کئی نوٹس لکھے ہیں تو پولیس وہی ہر اینگل سے اس ماملے کی چھانبیر میں جھٹی ہوئی ہے لیکن سوتروں کا کہنا ہے کہ یاسر نے پوشتاش میں پولیس کو بتایا کہ وہ نوکری نہ ملنے سے آہد تھا اس وجہ سے ڈی جے پی کی حدکہ کر دی اس سے پہلے پولیس نے آر اوپی یاسر کے بارے میں سوچنا دینے کے لیے فون نمبر بھی جاری کیا تھا تو وہیں اترکت پولیس مہا نردیش شک مکیش سنگھ نے بتایا ہتیارے نے لوہیا کا گلہ کٹنے کے لیے کیچپ کی ٹوٹی ہوئی بوتل کا استعمال کیا اور بعد میں شف کو جلانے کی بھی کوشش کی اے ڈی جی پی نے کہا کہ ادھکاری کی آواز پر موجود چوکیدار نے ان کے کمرے میں اندر آگ لگی ہوئی دیکھی چوکی اندر سے بند تھا جس کے بعد اسے دروازہ توڑنا پڑا ادھر آتنکوادی سموہ پی اے ایف ایف نے دعویٰ کیا کہ اس کے وشیز دستے نے اس واردات کو انجام دیا ہے پی اے ایف ایف نے ایک آن لائن بیان میں کہا یا اس ہندتو شاشن اور اس کے سمرتھن کرنے والوں کو چیتابنی دینے کیلئے اس طرح کے سنسنی خیز ابیان کی شروعات ہے ایشور نے چاہا تو ہم بھوش میں اس طرح کے ابیان چاری رکھیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ماملے میں اور کیا کچھ سامنے نکل کر آتا ہے موسیقی موسیقی